میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جیتے رہے میری دعائیں ہر ویڈیو میں ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے مہمران کے لئے اللہ پاک آپ کو صدا آباد رکھے خوش رہے کوئی غم نہ دے اللہ پاک اللہ پاک آپ کو ہستا کھیلتا مسکراتا رکھے میری دعائیں دعا فقیر رحم اللہ کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا آپ کسی کے لئے اچھا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لئے بھی رحمتیں فرما دیتے ہیں وہ رحیم ہیں وہ کریم ہیں کیونکہ ایک بندے سے اللہ پاک ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی مخلوقات کو کبھی بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے ہیں باقی ہمارے عمال ہوتے ہیں جس طرح عمال ہوں گے اسی طریقے سے ہمارے سسٹم جو ہے سسٹم وہ چلتے ہیں آپ بھی اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اللہ رحم فرمائیں گے کرم فرمائیں گے کوشش کیا کریں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کا برا نہ سوچیں پھر وہ رستے بن جاتے ہیں پھر اسے انسان کا خود ہی برا ہو جاتے ہیں یہ تو مثال آپ نے کہاوت سنی ہے بزرگوں کی جو کسی کے لئے برا کرتا ہے کھڑا کھوتتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے خود بھی تو یہ چیزوں کا خیال رکھا کریں اپنی توڑنے باو اب اگلے اندھی او جانے یا اپنا کسی نو کر لیں یا آپ کے سیدھا ہو بے لیا تو یہ ہمارے بابا جی یہ باتیں کرتے تھے اور یہ چیزیں ہم نے سنی ہیں دیکھیں گے پھر آنکھوں سے آنے والے وقت کو بتا دینا تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور دوستو اللہ پاک آپ کے تمام مشکلات حل فرمائیں آپ کی فیملی کے پڑھتے سلامت رہیں یا فیملی پر قائم رہے نیک خواہش جو ہے آپ کی اللہ پاک وہ فوری فرمائے اور جو بے اولادیں اللہ پاک ان کی مدد فرما دیں اور جو بے گناہ قید میں اللہ پاک انہیں رہائیتہ فرما دیں چھت نہیں ہے جن کا مدد کریں ان کی اور جو آؤٹ کنٹری میں ہمارے بھائی جو پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے دکھ میں تکلیف میں ہیں اللہ پاک پردیسی ہیں اپنی بھوک کٹ کٹ کر وہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں اللہ پاک وہ کسی بھی مشکل میں ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے آمین آپ بھی دوستو آمین کہہ دیں اللہ پاک کسی کی بھی آمین سن سکتے ہیں دوستو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے نئے محمران چینل کو سبسکرائب کریں اور جو محمران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک کے اتفاہ کو سین لکھاوے وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا ہر مسئلے کا علاج آپ کر سکتے ہیں بارہ سو سے زیادہ ویڈیو ہیں ہماری دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا کیا کچھ ہم نے دی دیا اور دوستو آپ لوگوں کے لئے پہلے بھی خوش قبری دی تھی ہم نے کہ ہمارے بزرگوں نے ہزار پہ یہ جو کورس ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہیپاٹیٹس کا اور دوستو جوڑوں کا فالج کا اور یہ جو بی پی ہائی ہے جن کا کمر میں جوڑوں میں درد رہتا ہے دوستو شگر کے لئے یہ چار کورس جو ہے نا بی پی ہائی کے اور دوسرا ویٹ لوس کا تیسرا بی پی ہائی کا دردوں کا یہ ایک ماہ کا کورس جو ہے ان میں سے کوئی بھی مانگائیں گے آپ کو تین ہزار پانسو میں ڈیلیوری سمیت جو ہے آپ کو مل جائے گا ٹی سی ایس کے ذریعے مانگا سکتے ہیں وٹس اپ نمبر درچ ہے دوستو آج ہم آپ کو نسکہ دے رہے ہیں بزرگوں کا اور کم خرچے اور ریزلٹ اس کے ایسے سمجھ لیں لاکھوں کا جو آپ علاج کرواتے ہیں یا اپریشن کراتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے آپ ترائی کر کے دیکھیں ازمانہ شرط ہے بلکل معمولی سی چیزیں ہیں اور اس میں اللہ پاک نے بہت شفا رکھی ہے آپ کی اکل تھنگ رہ جائیں گے اور آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب اللہ پاک شفا دینے میں آئے تو ایک مٹی کے ذریعے سے بھی شفا مل جاتی ہے وہ رب ہے وہ کریم ہے دوستو نسخہ نوٹ فرمائیں آپ سونٹ لے لیں آپ بیس گرام ادرک خوشک ہو جائے اسے سونٹ کہتے ہیں اور دوسرا نام حکمہ جو اس کا لیتے ہیں اکثر زنجبیل زنجبیل جب نام آئے گا تو وہ سمجھ لیں یہ سونٹ ہی ہے بیس گرام لیں اور کالی مرچ سیاہ مرچ جسے کہتے ہیں یہ بھی بیس گرام لیں گے آپ اور دوستو نمک سیاہ کالا نمک یہ بیس گرام لیں گے اور دوستو سونف سونف جو ہے یہ بھی آپ بیس گرام لیں گے اور دوستو نوشادر نوشادر ٹھیکری یہ صرف دس گرام لیں گے دس گرام اب دوستو استعمال طریقہ اس کا بنانے کا طریقہ تو نورمل سادہ سا سیمپل سا کے تمام اجزاء کو آپ باریک کر لیں پوڈر کر لیں سفوف کر لیں تو اسے چاہیں تو آپ پانسو ملی گرام کے اپسولوں میں بھر لیں یا ایسے چھٹکی کے طور پر کھانا چاہیں اور دوستو اس کے بہت پیارے ریزلٹ ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہیں اللہ کی مہربانی سے پانسو ملی گرام کے اپسولوں میں بھر لیں تو آپ دو ٹیم پانی سے کھائیں گے اسے ناشتہ کے بعد لے لیں اور شام پانچ بجے لے لیں سادے پانی سے لیں گے آپ ٹھیک ہے جی دوستو گردے کی پتری مصانے کی پتری یہ ریزہ ریزہ ہو کر یہ نکل جائے گی گردے کے پین ورم سوجن انفیکشن یہ بھی جاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ پتے کی جو پتری اس کو تو نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اندر ہی اندر اسے گلا دے گی دوستو جیسے اندر ہی اندر یہ تیار ہوتی ہے نا تو اندر ہی اندر اسے جو ہے یہ جو ہے اللہ کی مہربانی سے اسے جو ہے ختم کر دے گی ٹھیک ہے نا جی تو یہ پتے کی پتری کے لیے گردے کی پتری کے لیے پتے کا درد ہے سوجن ہے ایسے پتے پہ بھی یہ مسئلہ ہے مسائل بنتے ہیں اور اس کے علاوہ بدعظمی گینس تضابیت جسے رہتی ہے دوستو کھانا عظم نہیں ہوتا سینے کی جلن رہتی ہے تو یہ ان کے لیے بھی اس کے بہت شاندار ریزلٹ ہیں اب اس کے فائدے اور بھی بہت سارے ہیں دیکھیں انگلیش میڈیسن میں اور یونانی میں یہ فرق ہوتا ہے انگلیش میڈیسن آپ دو چار دن یا مائنہ پندرہ دن دو ہفتے کھائیں گے تو آپ کے ایک مسئلہ اگر اس نے دبا دیا ہے حل کر دیا ہے تو اور مسائل جو ہے آپ کے وہ کچھ بننا شروع ہو جائیں گے دو چار مسائل پیدا ہو جائیں گے جیسے کہ مثال ہے آپ مسلسل دو ہفتے کھاتے ہیں انگلیش میڈیسن تو اس سے کیا ہوتا ہے میدہ سب سے پہلے ڈسٹیپ ہو جائے گا اور خوشک دوائییں ہوتی ہیں گرم دوائییں ہوتی ہیں پشاپ میں جلن شروع ہو جائے گی خوشکی سے کب سونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے بہت سارے ایک قبض پھر بہتر بیماریوں کی مائیں پھر کتنی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھوک نہیں لگے گی بہت سے مسائل بنتے ہیں لیکن یہ اللہ پاک کی قدر چھان دیکھیں جڑی بوٹییں جو ہیں ایک آپ فائدی کے لیے کھائیں گے تو اس کے ایکسٹرا دس بارہ فائدے ہوں گے یہ فائدہ ہے اور سارڈی فیکٹس نہیں ہے ان کے بلا وجہ انگلیش میڈیسن کھائیں گے وہ مثال کے طور پر گردوں کو ہارڈ کو نقصان دے گا لیور کو نقصان دے گا ان کا یہ چیز نہیں ہے یہ اللہ پاک کا بڑا حسان ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ بنائیں اللہ کی مہربانی سے تو کوئی بھی آپ کو کورس شادی کورس مانگوانا ہو کسطوری کورس ہیں نیو لائف کورس ہیں گولڈن کورس ہیں اور اس کے علاوہ کسطوری پاور پلس ہے جو حال ہی میں ہم نے ابھی اپننگ کی ہے انجوائی کے لیے جن کے گھر میں لائی جھگڑے رہتے ہیں فوری ان کو کنٹرول کرنے کے لیے دیسی ویگرہ ہے ہمارے کوئی بھی آپ مانگانا چاہیں تو آپ وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو آپ اجازت دے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا رب رکھا دعاوں میں یاد رکھیے گا